فیس بک نے یورپ میں اپنی سروس بند کرنے کی دھمکی دی ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے فیس بک اور انسٹرگرام یورپی سارفین کے لیے بند کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ قانونی طور پر پیچیدہ ہے لیکن ہم اس کی وضاحت کرنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل سبتمبر کے اوائل میں آئرش ڈیٹا پروٹیکشن ٹی پی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ یورپی یونین کے عدالتی فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے اس صورت میں صارف کا ڈیٹا یورپی یونین سے امریکہ میں منتقل کرنا گیر قانونی ہوگا لیکن یہ فیصلہ اتنا مقبول نہیں ہے خاص طور پر فیس بک کے لیے جو انسٹرگرام کا بھی مالک ہے فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ اگر کمپنی صارف کی معلومات امریکہ منتقل نہیں کر سکتی تو اسے یورپی صارفین کے لیے فیس بک اور انسٹرگرام کی خدمات کو بند کرنا پڑ سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق فیس بک کے یورپ میں تقریباً چار سو دس ملین متحرک صارفین ہیں اس کے صارف خیراتی ادارے اور سیاستدان بھی ہیں سوشل میڈیا چینلز میں فیس بک کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے جہاں صارفین اپنی رائے کا ازادانہ اظہار کرتے ہیں وائس میکزین میں فیس بک کے ترجمان کے بیان کے مطابق یورپ میں فیس بک اور انسٹرگرام سروس کو بند کرنے کے خشے کا اعلان کوئی دھمکی نہیں ہے بلکہ اس بات پر روشنی ڈالنا ہے کہ اپنی خدمات جاری رکھنے کے لیے اپنے یورپی صارفین کا ڈیٹا امریکہ میں اپنے سرورز تک منتقل کرنا کتنا ضروری ہے مزید معلوماتی اور لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے ابھی وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.hodokasset.se